موسیقی کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ دو سال سے پہلے حل نہیں ہوگا وزیر برائے توانائی عمر عیوب نے دوٹو کہہ دیا کہا علی زیدی کہہ کہہ کر تھک گئے ہیں پہلے سے بھل صفائی کیوں نہیں کرائی صوبائی حکومت نے توجہ کیوں نہ دی شازیہ مری کا جوابی وار کہا سن کا ایک بھی نمائندہ کہ الیکٹرک کے بورڈ میں شامل نہیں وزیر برائے توانائی بتائیں لوڈ شیڈنگ کب ختم ہوگی ایسی سٹیٹمنٹ منسٹر صاحب اگر دیں اور اس کے بعد کراچی کی بجلی واپس آ جائے تو روز کھڑے ہو کے ایسی سٹیٹمنٹ دیں لیکن اگر اس سٹیٹمنٹ سے کراچی کی بجلی اور کراچی کے عوام کی تکلیف ختم نہیں ہوتی تو خدارہ ہمارے کان نہ پکائیں سندھ حکومت کا ایک نمائندہ کے الیکٹرک کے بورڈ پہ نہیں ہے کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار کون ہے آسد عمر نے تو ملبہ پچھلی حکومتوں پر ڈال دیا سوال اٹھایا کہ کراچی میں بجلی کی ترسیل کے نظام میں بہتری نہیں لائی گئی ان لوگوں نے اپنے دور میں کئی الیکٹرک کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا راجہ پرویز اشرف بولے وفاق خرچیز کا ملبہ پچھلی حکومتوں پر ڈال دیتا ہے آپ سے دو سال بعد مسائل کا جواب مانگو آپ دو سال بعد کا کہہ دیتے ہیں قومی اسمبلی میں ازہر جان بلوچ کے اطرافی بیان کی گونج مراز سعید نے ایوان میں ازہر بلوچ کا اطرافی بیان پر ڈالا سوال اٹھایا کہ ازہر بلوچ کا لیا گیا بھتہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور کو جاتا تھا اس نے زرداری کے لیے چودہ شگر میلز پر قبضہ کیا مراز سعید کی تقریر کے دوران پیپلز پارٹی کا شور شرابہ شازیہ سومروں نے ہینڈز فری دے ماری مراز سعید بج گئے پی پی کار کنان کا ایوان سے واک آؤٹ دو دن کی بارش کے بعد شہر قائد کا براحال سڑکوں اور گلیوں میں پانی جمع جگہ جگہ ٹرافک جیم دو روز میں مختلف حاصلات میں دس افراد لقمہ اجل بن گئے بجلی کا نظام درہم برہم گلستان جوہر سمیت کئی علاقوں میں چوبیس گھنٹے سے بجلی بند شہری گرمی اور حب سے بے حال جائیں تو کہاں جائیں کس سے فریاد کریں کراچی میں بارشوں کا اسپیل ختم بارش برسانے والا سسٹم بلوچستان کا رخ کر گیا چیف میٹرالوجسٹ کے مطابق کل سے سمندری ہوایں چلیں گی درجہ حرارت نیچے آ جائے گا جولائی کے دوسرے ہفتے کے بعد دوسرا اسپیل آئے گا وزیر اعظم نے اسلام آباد آئیسولیشن اسپتال اینڈ انفیکشن ٹریٹمنٹ سینٹر کا افتتہ کر دیا ڈھائی سو بیٹس پر مشتمل اسپتال چالیس دن کے ریکارڈ مدت میں بنایا گیا وزیر اعظم کی قوم سے ایس سادگی سے منانے کی اپیل کہا اید پر لا پرواہی کی تو پھر وائرس پھیل جائے گا جانے خطرے میں آتی ہیں جب کہ ان کو یہ کرونا ہو جائے ان کے لیے میں آپس ان کے لیے سب سے اپیل کرتا ہوں کہ سادگی سے آپ نے یہ قربانے کی اید پر وفاق نے ملک بھر کے تعلیم ادارے پندرہ ستمبر سے کھولنے کا فیصلہ کر لیا آگست کے پہلے یا تیسرے ہفتے میں اس معاملے پر نظر ثانی کی جائے گی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں دوبارہ جائزہ لیہ جائے گا اگر صحت کے معاملات ٹھیک نہ ہوئے تو ادارے نہیں کھلیں گے حتمی طور پر نہیں بتا سکتے کہ ایک ہفتے بعد کرونا کی کیا صورتحال ہوگی تو ستمبر کا ابھی سے کیسے بتا دیں وزیر تعلیم سن سعید غانی کی پروگرام نئے دن میں گفتگو کہا ستمبر سے دس دن پہلے ایک میٹنگ ہوگی کرونا کی صورتحال دیکھ کر اسکول کھولنے کا حتمی فیصلہ ہوگا پاکستان سٹاک ایکسچینج پر حملہ تحقیقاتی ٹیم نے دہشتگردوں کے سہولت کاروں کا سراغ لگا لیا جیل میں موجود کال ادم الہدگی پسند تنظیم کے ملزمان سے بھی تفتیش کا فیصلہ حکام کے مطابق خلاق دہشتگردوں کے زیر استعمال موبائل نمبر کسی اور کے نام پر تھے ایک درجن سے زائد افراز سی ٹی ڈی کے زیر حراست موجود ہیں مختلف پیلوں پر تفتیش جاری ہے اور ملک میں سونے کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی سونہ پاکستان کی تاریخ میں بلند ترین سطح پر پہنچ گیا فی طولہ قیمت آٹھ سو روپے اضافے کے ساتھ ایک لاکھ نو ہزار ایک سو روپے ہو گئی دس گرام سونہ تیرانوے ہزار پانچ سو تریسٹھ روپے کا ہو گیا جنوری سے اب تک فی طولہ سونہ بیس ہزار نو سو پچاس روپے مہنگا ہوا